نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ جس بتائے گا جیسمن کا ہر وہ سچ جسے سن کر فتے کا ہوگا دماغ خراب بتائے گا وہ ایک ایک باتیں جو گھر میں ہوئی ہیں جس کے بعد فتے کے پیروں تلے سے نکلے گی زمین کتنا جھوٹ چھپائے گی جیسمن کیسے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی جیسے ہی پتا چلا سبوت لگا ہے فتے کے ہاتھ آدھی رات کو جیس سے ملنے جاتی ہے اور یہاں بتاتی ہے فتے دن بھر نہیں تھا جس کہتا ہے کہیں تیجو تو نہیں تھی جیسمن کہتی ہے ہاں بلکل ہو سکتی ہے تیجو اور فتے دونوں ساتھ ہی گئے ہوں اس کے بعد جیسمن جس سے کہتی ہے تم یہاں سے بھاگ جاؤ جس کے بعد جس کہتا ہے کہ جیسمن چالا کی مت کر میری ڈیل کا کیا ہوگا اس کے بعد جیسمن ڈر جاتی ہے اور پھر وہ بول کر یہاں سے چلی جاتی ہے کہ تم دیکھ لو کیسے بچنا ہے یہاں پر جس فتے کی اکیڈمی میں جا کر جس کو کڈنائپ کرتا ہے اسے مارتا ہے اور پھروتی مانگتا ہے اور اس دوران جیسمن آتی ہے اور یہاں پر جیسمن کی ساری پول پٹی فتے کے سامنے وہ کھولتا نظر آتا ہے لیکن یہاں پر بھی باتیں یہی سامنے آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں اس وقت بھی فتے اس بات کو ماننے کو ریڈی ہوگا یا نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر جو جیسمن ہو یہ کہتی نظر آئے کہ نہیں فتے ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف مجھے فسا رہا ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ کتنا زیادہ بدماش ہے وہ یہ بات کہتی نظر آ سکتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ جس کس لیول پر جا سکتا ہے اور مجھے فسانے کے لیے وہ یہ سب چیزیں کر سکتا ہے جس کے بعد ہو سکتا ہے فتے مان بھی جائے لیکن ذرا سوچئے ایک ایک باتیں کیسے پہنچی ہیں جس تک یہ بات فتے کو ضرور سمجھ آئے گی اگر وہ سمجھداری اپنا دکھائے گا تو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ساری چیزوں کو اگنور کرتا ہے کبھی بھی وہ جیسمن پر شک کر ہی نہیں رہا ہے اور سب سے بڑی پرابلم فتے کے لیے یہی ہوگی آنے والے وقت میں خیر یہاں پر جس طریقے سے جیسمن کا سچ جو ہے وہ بتا دیا ہے فتے نے اب دیکھنا ہوگا کہ فتے کتنا اس پر یقین کرتا ہے اور اب اس پر کون سی نئی کہانیا بند کر کے وشواس کرتا ہے اب اس کہانی پر کیا وہ کہنے والی ہے دیکھنے والی بات ہوگی فلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی